راج ببر ایک بار پھر سے چنانوی میدان میں ہے اس بار وہ اتر پردیش کے کسی سیٹ سے نہیں بلکہ ہریانہ کی گرگرام سیٹ سے گڑگاؤں سیٹ سے اس بار پرتیاشی بنائے گئے ہیں گڑگاؤں سیٹ حالاکہ راج ببر کے لیے نہیں ہے لیکن لوگ سبحہ کا راستہ راج ببر کے لیے کافی پرانا ہے انیس سو نینانوے میں پہلی بار آگرہ سے راج ببر لوگ سبحہ کے لیے چنے گئے تھے جہاں پر وہ دو ہزار نو تک وہیں سے چنے گئے فیرج آباد سے بھی وہ لوگ سبحہ میں گئے لیکن بات یہ ہے کہ کیا راج ببر لوگ سبحہ میں رہے ہو راج سبحہ میں رہے ہو یا پھر عوینیتہ رہے ہو ان کی شخصیت کافی بڑی ہے اب اس شخصیت کو لے کر کے کئی بار یہ کہا جاتا ہے کہ انہیں ایک طریقے سے ان کا فین بیس کافی بڑا ہے اور اس کا انہیں فائدہ ملتا رہا ہے لیکن گازی آباد سے دو ہزار چودہ میں وہ ویکے سنگھ کے خلاف جب چناؤ لڑے تھے تو چناؤ ہار گئے تھے اور اس کے بعد وہ کبھی بھی پھر لوگ سبحہ نہیں جا پائے اب اس پار جو گروگرام کا گنیت ہے وہ بھی بہت آسان نہیں ہے راج ببر کے لیے راج ببر کے لیے آسان اس لیے نہیں ہے کیونکہ ایک طریقے سے اسے اہیر وال چھتر کہا جاتا ہے جو گروگرام کا چھتر ہے یعنی اہیروں یادی یادوںوں کی آبادی کافی زیادہ ہے ایسا مانا جاتا ہے لگ بک سترہ سے اٹھارہ پرسنٹ وہاں زیادہ پاپولیشن ہے اس لیے وہاں لگاتار جو کہ اندری منتری ہیں راو اندری جی تو وہ وہاں سے چناؤ جیتتے رہے ہیں لیکن اب بات ہے کیوں آخرکار ایک نون یادو کینڈیڈیٹ کو کانگریس نے وہاں سے امیدوار بنایا اس کے پیچھے دو وجہ ہے ایک وجہ تو راجنیتک وجہ ہے گھڑباجی جو کانگریس کے اندر میں ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ جو کیپٹن اجی یادو وہاں پر کانگریس کے سب سے مجبوط دعویدار تھے جنہوں نے پچھلی بار چناؤ بھی لڑا تھا حالانکہ وہ بھی ہارے تھے ان کی ٹکٹ کٹی گئی کیونکہ وہ ہڈا کیمپ سے نہیں آتے ہیں ہڈا والے جو فیکشن ہیں اس سے نہیں آتے ہیں اسی لیے ان کی ٹکٹ کٹی گئی ہے اس لیے وہ ناراج بھی بتایا جا رہے ہیں اور ایسے میں کسی اور کو ٹکٹ دینا تھا تو کسی اور میں راج ببر کا نام آیا ایک تو شہری علاقہ ہے اور راج ببر جو جاتی کا تحساب سے اگر ہم دیکھیں تو پنجابی بھی ہیں تو ایسے میں لگ بگ آج سے دس فیزدی موقع پر آبادی پنجابیوں کی کہی جاتی ہے اسی لیے راج ببر کو ٹکٹ دیا گیا ہے لیکن بات صرف پنجابی ووٹ بینک کی نہیں ہے جو سب سے بڑا ووٹ بینک ہے گرگرام میں گرگاؤں میں وہ ہے میو یعنی جو میوات کا علاقہ ہے نو میوات کا علاقہ ہے وہاں پر بڑی تعداد میں مسلم ووٹر ہیں لگ بگ 20 فیزدی کے آس پاس مسلم ووٹر ہیں یعنی ایک سیدھے سیدھے جو ٹکٹ ہوتی ہے وہ مسلم بنام اہیروال ہوتی ہے تو یہ جو اس بار جو سنگھرش ہے وہ روچک تو ہوگا کیونکہ ایسا مانا جاتا ہے کہ مسلم ووٹر ایک طرفہ کانگریس کی طرف جاتا ہے اور یہاں پر چکی راو اندریجیت جو ہیں وہ آ رہے ہیں اہیر سماج سے تو ان کا ووٹ جو جائے گا وہ راو اندریجیت کی طرف جائے گا کیونکہ اس بار کیپٹن آ جائے یادو بھی آپشن میں نہیں ہے تو ایک طرفہ ووٹ ہوگا اب بکچہ باقی ووٹروں کا رجحان ایسے میں یہاں پر کئی قسم کے ووٹر ہیں ایک تو شہری ووٹر ہیں جو کی ہائی رائیس بیلڈنگ میں رہتا ہے گروگرام جو کی ملینیم سٹی بھی کہا جاتا ہے وہ ووٹر تو کس طرف جائیں گے اس پر نظر رہے گی لیکن ساتھ ساتھ جو سب سے روچک رہے گا وہ رہے گا کہ باقی جو او بی سیز ہیں جن کی تعداد بھی کافی زیادہ ہے جن میں گرجر سمدائے سے بھی لوگ آتے ہیں اس کے علاوہ جات سمدائے کے بھی لوگ ہیں ان کا رجحان کس طرف اس بار دیکھنے کیلئے ملے گا سیڈیول کاسٹ پاپولیشن پر بھی نظر رہے گی حالانکہ جو جانکار بتاتے ہیں کہ ابھی بھی وہاں پر دب دبا کینڈری منتری صاحب کا چلتا ہے جو لگاتار سانسد کے طور پر وہاں سے چنے جا رہے ہیں لیکن اس سے زیادہ جو مشکل ہے راج ببر کے لیے وہ ہے گھر کے بھی ترکی لڑائی کیپٹن اجائی آدب نے ٹکٹ کٹنے کے بعد چکے ان کے جو بیٹے ہیں وہ بھی اسی علاقے سے ویدھائک ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ایک پنچائت بلائے جائے گی اور پنچائت میں وہ تیہ کریں گے کہ آخر کار اگلا فیصلہ کیا کچھ لینا ہے لیکن جو بھی فیصلہ لینا ہوگا ممکن یہی لگتا ہے کہ وہ راج ببر کے خلاف ہوگا اور اگر راج ببر کے خلاف جاتے ہیں تو ایسے میں چنوٹی گھر کے اندر سے کافی بڑی ہو جائے گی یہاں پر کل ملا کر کے نو ویدھان سوا سیٹیں ہیں ان نو ویدھان سوا سیٹوں میں جو نو کی تینوں سیٹ ہے جو کی مسلم dominated مانی جاتی ہے وہ کانگریس کے پاس ہی ہیں اس وقت تو ایسے میں روچک مقابلہ ہو گیا ہے لیکن ہریانہ کا سیاسی سمیکرن بہت سارا کچھ نرور کرتا ہے کیونکہ یہ دکشنی ہریانہ کا علاقہ ہے گروگرام تو ایسے میں کیا یہاں پر دھارمک پولرائیزیشن ہوگا دھارمک دروی کرن ہوگا اور اگر دھارمک دروی کرن ہوتا ہے تو پھر وہ کس کے لیے فائدہ مند ہوگا یہ بھی روچک پہلو ہے کیونکہ آپ نے کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں یہاں دنگے بھی ہوئے تھے یہاں پر ایک طریقے سے ایک یاترہ نکالنے کی کوشش کی گئی تھی اس دوران کافی تناتنی بڑھ گئی تھی کیا اس تناتنی کا اس کا اثر اب آنے والے چناؤں پر ہوگا یہ بھی دیکھنے والا پہلو ہوگا تو کئی سارے سمیکرنوں کو سمیٹنا پڑے گا راج ببر کو اگر یہاں سے وہ جیتنا چاہتے ہیں کاس طور پر گھر کے اندر بھی اور گھر کے باہر کی لڑائی تو ہیں ہی اور یہ سب کچھ بہت جلدی سے کرنا ہے کیونکہ پچیس مئی کو ووٹ ڈالے جانے ہیں گروگرام میں اور ایسے میں راج ببر کے لیے سیٹ نہیں ہے پرستطیا نہیں ہے ووٹرز نہیں ہے کاریکرتا نہیں ہے چناؤتیا نہیں ہے اور بہت سارے نیابن کے ساتھ کیا ایک نیا سانسد گروگرام چنے گا اس پر بھی سب کی نظر رہنے والی ہے